نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لب چینل میرا نام ہے منیش کمار دوستو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیں جب تک کی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کورونا کا جو کہر اس دیس پر اس دنیا پر آیا ہوا ہے وہ چل رہا ہے تب تک آپ پلیز آپ ہماری بات مانیں سرکار کی بات مانیں اور اپنے خود کے دل سے پوچھیں کہ سرکار آپ کو کیوں روکنا چاہتی ہے تو ہم آپ سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ آپ کو آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے آپ کے بچوں کو دیکھتے ہوئے اور وہ آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کو روکنا چاہتی ہے انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ مہاماری جو پھیلی ہوئی ہے یہ زیادہ نہ پھیلے اس کو روکنے کے لیے ہی یہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آگے بٹنے سے پہلے ہم نے یہ جو اپیل کی ہے کرپیوس پہ دھیان دے اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کا ساتھ دیں لوگ ڈاؤن میں اور آپ اپنے گھر پر ہی رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں کسی بھی ویکتی سے اگر آپ کو ملنا ہے تو آپ فونلی ان سے بات کر سکتے ہیں یا آپ اپنے گھر کی بالکنی سے ان سے بات کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا وائرس کافی تیجی سے بڑھ رہا ہے کافی دیسوں میں بڑھ رہا ہے تو ہمارے بھارت میں ابھی تک جو فیسیلیٹیز تھی اس کے ٹیسٹنگ کے لیے وہ صرف جو گورنمنٹ سیکٹر تھی ان کے پاس تھی لیکن گورنمنٹ نے اچھا قدم اٹھایا ہے اور یہ فیسیلیٹیز جو ہے پرائیویٹ لیبز کو بھی اب دے دی ہیں تو اس میں ہم ڈاکٹر لال پیت لیبز کی طرف سے ابھی یہ ٹیسٹنگ کرنے جا رہے ہیں جو ٹیسٹنگ ہے وہ ابھی نیکسٹ ویک میں لگ بگ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ تھوڑا پینک نہ ہوں جس کو نورملی تھوڑا بہت کولڈ یا فیور ہے تو وہ اس کو کورونا نہ سمجھے وہ موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو ٹیسٹنگ کے لیے کیا پروسیس رہے گا وہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیکھئے سب سے پہلے تو تو اگر آپ کو ٹیسٹنگ کرانا ہے تو اگر آپ گورنمنٹ ہسپیٹل جا سکتے ہیں تو دہ بیٹر ہے اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر سے کرانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جو اماؤنٹس ہے وہ کچھ دینا ہوگا جو اماؤنٹس رکھا گیا ہے وہ ابھی قریباً پینتالیس سو کے آس پاس یعنی چار ہزار پانس سو کے آس پاس وہ آپ کو پے کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جو لوگ گریب ہیں اور کیونکہ یہ ٹیسٹ سب کے لیے ضروری ہے جن کو پروبلمز ہیں تو وہ سیول ہسپیٹل سے کرا سکتے ہیں وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو سیول ہسپیٹل ہے وہاں پہ برڈن تھوڑا کم رہے اور جلدی سے جلدی آئیڈنٹی فائف کر سکیں کہ کتنے پیشنٹس جو ہیں انڈیا میں ابھی گھوم رہے ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ جو ایتھورٹی ڈکٹر لال پیتھ لیب اور بھی کافی ساری لیبوں کو دیئے تو پورا پروسس میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کو ٹیکسٹ کرانا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوگا آپ لیب پر نہ جائیں اگر آپ کو کورونا وائرس ٹیسٹ کرانا ہے تو آپ کو لیب پر بالکل نہیں جانا ہے اس کی انفورمیشن کے لیے بھی نہیں جانا ہے آپ کو صرف فون کرنا ہے آپ ہمارا کسٹمر کے نمبر میں ڈرسکپشن میں دے دونا وہاں پہ آپ کول کیجئے اس کے بعد آپ کو وہاں سے بک کرنا ہے ٹیسٹ کے لیے وہاں سے آپ کو ایک فرم دیا جائے گا اس فرم کو آپ اپنے ڈکٹر سے فیل کرائیں اور ڈکٹر تب آپ کو ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے اس ٹیسٹ اس فرم کے ساتھ اور اس پہ سائنس ٹیمپ کرتا ہے کہ ہاں واقعی آپ کو جو کورونا وائرس کوویڈ نائنٹن جو ٹیسٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد آپ اس ٹیسٹ کو بک کریں فرم ہم آپ کو پروائیڈ کرا دیں گے آپ کو میل بھی کر سکتے ہیں یا ویب سائٹ پہ بھی آپ کو فرم مل جائے گا وہ فرم آپ اپنے ڈکٹر سے فیل کرائیں اس کے بعد ٹیسٹ آپ بک کراتے ہیں تو سیمپل لینے کے لیے جو بند ہے وہ آپ کے گھر پہ آئے گا وہ آپ کی گھر سے کلیکشن ہوگی نہ کہ آپ کو لیب میں جانا ہے تو اس چیز کا آپ ایک دھیان رکھیں کہ آپ اپنے گھر سے باہر بلکل نہ نکلیں وہ جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کے گھر سے ہی سیمپل ہوگا اب اس میں بھی کئی کارن ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جو آپ کے گھر پہ آئے گا تو آپ جو آپ کا پیشنٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو کوویڈ نائنٹین بھگوان نہ کرے ان کو ہو میں تو یہی بولوں گا کہ نہ ہو کسی کو بھی سب کا نیگٹیو آئے لیکن اگر آپ کو کوئی سک ہے ڈکٹر نے ایڈوائز کیا ہے تو آپ نے جیسے بک کیا آپ کو ٹائم سیڈول پورا بتا دیا جائے گا کہ بندہ کتنے بجے آئے گا آپ اپنے پیشنٹ کو جو بھی ہیں جن کو آپ کو شک ہے کہ کوویڈ نائنٹین جو ہو سکتا ہے کورونا وائرس تو اس کو ایک سیپریٹ روم میں رکھیں گے جیسے ہوم کلیکشن کا بندہ آئے گا تو وہ وہاں سے ان کا سیمپل کلیکٹ کرے گا پروپر پیک کرے گا اس کو آپ وہ آپ سے کسی بھی چیز کی مانگ نہیں کرے گا پوری کٹ لے کے جائے گا اس کو ایک جو سیفٹی ڈریس ہے اس کو پہننے کے لیے ایک سیف روم کی ضرورت ہوگی تو آپ وہ چیز پہلے سے دھیان رکھیں کیونکہ وہ جب آپ کے گھر میں آئے گا تو اس کو ایک سیپریٹ روم جہاں پہ پیشنٹ نہیں ہونا چاہئے وہاں پہ ایک ڈریس پہننے کے لیے جو سیفٹی اس کی ڈریس ہے یا وہ بھار سے ہی ہو سکتا ہے پہن لے جہاں پہ تھوڑا سا اس کو سپیس ملے گا اس کے بعد وہ آپ کے جو گھر میں ہے پرویش کرے گا اس کے بعد وہ سیمپل جو پروسس لینے کا ہے اس کو آگے بڑھائے گا اور آپ کے پیشنٹ کے پاس وہ جب تک پوری ڈریس نہ پہن لے تب تک وہ نہیں جائے گا اس کے ساتھ آپ کو کچھ اپنی آئیڈیز جو ہیں فرم کے ساتھ آپ کو بتا دی جائیں گی کچھ آئیڈیز دینی ہے جیسے آدھار کارڈ گوٹر آئیڈی کارڈ کوئی بھی آئیڈی آپ کا جو پروپر ہے پیشنٹ کا وہ آپ کو دینا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی بلڈ سیمپل نہیں دینا ہے یہ بلڈ سیمپل کیونکہ بار بار میڈیا کے تھوڑ بھی بتایا جا رہا ہے کچھ ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں گورنمنٹ بھی بتا رہی ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ کنٹیمنیٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے چھونے سے یا آس پاس بھی نکلے گا کوئی بھی جیسے پارٹیکل کچھ بھی یا کوئی بھی ہمارا ہمیں چھیک آتی ہے یا ہمارے ہاتھ پہ لگتی ہے یا دوسرے ہم اسے ٹچ کرتے تو یہ وائرس تب ہی پھیلے گا بلڈ سے اس کا کوئی سیمپل نہیں ہوگا اس کو تھروٹ سویب یا نوزل سویب کے دیارہ دوارہ لیا جائے گا جس میں ایک سویب ہوتا ہے جو آپ کے موہ سے جو سلائیوہ ہے اس کو لے کے یا ناک سے جو اس کو سویب کر کے تب لیا جائے گا تو اس کا پورا پروسس یہ تھا تو آپ کو پلیز میں یہی بار بار بولوں گا کہ آپ لیب میں نہ جائیں اس کے لیے جو ابھی آپ کی قویری ہے آپ ٹیلی فون لی پوچھ سکتے ہیں ساری آپ کو انفورمیشن ملے گی جیسے یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم نیکس ویڈیو ہوتا ہیں گے بنائیں گے اس میں اگر کچھ قویریز آتی ہیں کچھ چینجز آتی ہیں تو ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے تو کرونا وائرس کا اگر آپ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سب سے پہلے میں یہی بولوں گا کہ پہلے لکشن کے حساب سے ہی آپ اپنے ڈوکٹر سے ایڈوائز کرائیں اور وہاں سے آپ اپنا فارم جو ہے پو فیل کرائیں اور اس کے بعد آپ بوکنگ کرائیں پھر آپ کا جو سیمپل ہے وہ آپ کے گھر سے ہو جائے گا ریپورٹنگ ٹائم ابھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے جب تک ٹیسٹ سٹارٹ نہیں ہوگا کیونکہ کٹوں کی کچھ پروبلمز چل رہی ہیں اس وجہ سے ہم آپ کو ابھی جو ہے ٹیسٹنگ کا جو پورا ایماؤنٹ ہم نے جو گورمنٹ نے رکھا تھا جو لال پیت لائب کا وہ ہم نے بتا دیا آپ کو پلیز آپ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اور میں کچھ اپیل اپنے یوٹیوبرز جو ہیں جو یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں ان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کافی ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں اپنے اپنے جو فیشن ہے ان کا ان سے ریلیٹڈ تو پلیز آپ ایک ویڈیو ایسا بھی بنایں جس میں آپ لوگوں کو جا گروپ کریں کہ وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں گھر سے باہر نہ نکلیں جو آس پاس گریب ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کریں ان کو کھانا دیں یا کسی بھی آپ کی گلی محلے آس پاس جو ہماری سیفٹی کے لیے جو پولیس والے لگے ہوئے ہیں آپ ان کو ان کی ہیلپ کریں ان کو پانی دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کر دینا شیر کر دینا